اللہ نے جتنی انہیں عزت دی ہے اتنی ہی ان کو توازوں سے توازوں سے توازہ ہے اتنی ہی آجزی میں نے دیکھی ہے اس قدر آجزی ہے ماشاءاللہ کہ آپ حیرت کریں گے کہ اللہ نے اتنا مقام اور یہ بلا شبہ اس بات کے حوالے سے بات کہی جا سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا مقام اور مرتبہ دے اور آجزی آجائے تو مزید اس میں برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں ان کے صحافت کے حوالے سے جو پرگیمز ہیں دیگر پرگیمز بہت زیادہ پسند کی آتے ہیں بہتر خاص جب یہ نات پڑھتے ہیں یا منقبت پڑھتے ہیں یا حمد پڑھتے ہیں تو ایک عجیبی کے عدتی ہے آج میں مبارک بات پہ شکتا ہوں ایمزیڈ ریال اسٹیٹ کنسلٹ ڈیولپرز کو سلمان حبیب صاحب کو جن کی دعوت پر آج یہاں تشیف لائے ہیں اپنی عقیدتیں اور محبتیں محبت کریں گے عالمی شرطہ دنیا صاحبت کی ایک بہت مقبول معروف اور محبوب شرط جنابِ وسیم برابی صاحب جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت چکے رہے ہیں ایسیت اور اوقات نہیں میری لگے آپ بزر بزر بہت نوازش جزاک اللہ کل ساری تاریخ خدا ہے خدا ہے ارزرگو بڑھتر کے نام درود و سلام سرکار دعال و عالم اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو متزمین ہیں زیبیلز چیئرز حمان حبیب صاحب اور ان کے حلال و عسم اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے انشاءاللہ آپ سب لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں خواتین و حضرات سرکار دعال و عالم سب کی جائز آجات پوری ہو انشاءاللہ میں پریش کرتا ہوں جانا مجھے میں انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے سب اپنی موجود کا احساس دلاتے ہیں اگر ایک بہا ہم آواز ہو کر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے ہے نارے ہے میں آغاز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے دعا بھی ہے دعا بھی ہے اور ہم سب کے دل کی التجاب بھی ہے اور آپ سب کا سنا ہوا کلام جناب دنی جمشید صاحب کو بھی یاد کرتے ہیں اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور دلو جانسے مانگتے ہیں اور وہ دعا یہی ہے الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آئے ہیں سرابہ فقر ہے اجزو ندامت ساتھ لائے ہیں ابھی رئیز بھائی نے کہا آجزی انکساری کے حوالے سے بات کی بھائی جس کے دامن میں کچھ ہو وہ اترائے وہ کرے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے تو کس بات پر اترائے ہیں یہ تو اسی ذات کو زیب دیتا ہے ہم انسانوں کو جن کی جو خلقت سے لے کے آخرت تک نجاست تک سفر ہے یہ تو حضور کے نام کے سطحے میں بس کچھ ایک سنسلہ ہے تو کس بات پر انسان اترائے ہیں سراپا فقر ہوں اجزو ندامت ساتھ لائے ہوں ہے 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 الہی تیری چوکٹ پر بھکاری بھن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں اجزو ندامت ساتھ لائے ہوں اور بھیکاری بھیکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالا ہے بھیکاری وہ جسے پھر سو حبس میں مار ڈالا ہے مطائے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت حوس کی بھینٹ چڑھا کر لٹا کر ساری پوجی غفلتوں اسیاں کے دلدل میں سہارا لے لے آئے آئے ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لے نے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں تو کعبے کے آنچل میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور سب مل کر اس کا شکر ادا کریں اس کی ہم بیان کریں ان الفاظ میں کن الفاظ میں سہارا لے نے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد جلد سب کو خدا کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ اور وہاں کھڑے وکر سب یہ صدا بلند کریں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں چاند تاروں کی شانے جمالی میں تو سبز پتوں میں پھونوں کی ڈالی میں تو اور خوشے خوشے میں تو بالی بالی میں تو تہنی تہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو تہنی تہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بھوٹے بھوٹے میں گھل گھل میں بھو بھو میں تو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں مجھے آپ کی ظاہر آواز تو نہیں آرے لیکن مجھے آپ کی تاثرات نظر آرہے ہیں اور آپ جو ہاتھ اٹھا کر حوصلہ افضائی کر رہے ہیں مجھے وہ بھی نظر آرہے ہیں آپ کی اٹھتے ہوئے ہاتھ نظر آرہے ہیں لیکن ایک کفا آگئے سارے سامائین مل کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالی کی توہید کا اقرار کرتے ہوئے کہہ دیں گے تو بس مہور اضافہ ہو جائے گا سبحان اللہ سب مل کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں گے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سبحان اللہ اور دید کس کو میسے تیری ہی ذات کی دید کس کو میسے تیری ہی ذات کی لاکھ موسا نے تجھ سے مناجاد کی پھر بھی تُو نے نون سے ملاقات کی چھپ کے مردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی دوبتوں گفتگو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور محمد سے کی دوبتوں گفتگو محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے وہ نبیوں وہ نبیوں میرے احمد لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے اور جب آئے زمین پہ محمد ہمارے فلکنے زمین پہ اتارے ستارے اٹھے سرزمینے عرب سے یہ نارے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے اور خدا خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مزمل کہے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے اور زباں ان کی نوری بیان ان کا نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری ارے یہ خاکی وہ خاکی وہ خاکی یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے یا رسول اللہ ہاتھوں کو بلد کر کے نارے رسالہ یا رسول اللہ نارے رسالہ نارے رسالہ یا رسول اللہ محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شانوالے اور میرا جی چاہتا ہے آپ سب حاضرینِ محفل اتنے انہیں مارک سے سن رہے ہیں تو میں یہ آمدِ سرکار کا مہینہ ہے جس سوہانی گھڑی جمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں سے جشنِ آمدِ رسول کی صدا بولند کروں اور آپ وہاں سے اللہ ہی اللہ کی صدا بولند کریں تو ایک ہی ذکر میں ایک ہی ورد میں اللہ تعالیٰ کبھی تذکرہ ہو جائے گا اور اس کے حبیر تیری بات ہو جائے گی بات بھی بن جائے گی اور نات بھی بن جائے گی انشاءاللہ تو میں یہاں سے صدا بولند کرتا ہوں اور آپ وہاں سے اللہ ہی اللہ کا جواب دیجئے گا جشنِ آمدِ رسول کیا کہنے ہیں جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمیں سب کو سنائے گئے پھر کیا ہوا اور ہر طرف ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیبِ خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ نہ کیا یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ یہ خود کے ہے رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اور ان کا سایا آزمی پر نہ پایا گیا ان کا سایا آزمی پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابدِ نبی پہ بڑا ناز ہے کیا بھلا میرے آقا کا انتاز ہے ارے جس نے رخ پر جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا خا کے تیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ خا کے تیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ جش نے آمدِ رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بے کفا سب مل کر محفل کی رونک میں اضافے کے لئے کہہ دیجئے پھڑیے لا الہاں اللہ لا الہاں اللہ پھڑیے لا الہاں اللہ لا الہاں اللہ چہرے مصطفی جب دکھایا گیا چہرے مصطفی جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگیں ہوا ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگیں آمینہ بھی بھی سب سے یہ کہنے لگیں کہ دعا ہو گئے قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئے قبول اللہ ہی اللہ جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ بھی بھی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ پڑیے لا الہ اللہ اللہ لہ اللہ 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 لہ لا اللہ لا اللہ 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 اقتداء میں جنہیں جمشیز صاحب کو یاد کیا ہے تو جاتے میں جناب عمدت صابری صاحب کو بھی یاد کرنے اور میں ایک کلام کے ایک دو اشار پڑھ دو اشار پڑھ لیکن ظاہر ہے آج کی بزم سجائی گئی ہے تو یہ منتظمین کے بھی نام اور یہ ہر عاشق مصطفی جب اپنے انداز سے کسی بزم میں جاتا ہے یا کسی بزم کو سجاتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ محبوب کی محفل ہے اسے محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو جب بھی آپ آتے ہیں بلکہ نہیں جب بھی آپ بلائے جاتے ہیں تو ہر عاشق مصطفی ہر محفل میں بیٹھ کے یہ دعا کرتا ہے اور وہ دعا کیا ہے کہ میرے آقا کے مودت ہوئی ہے میرے آقا کے مودت ہوئی ہے ارے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا آقا کے مودت ہوئی ہے اور ہر عاشق مصطفی کا ایمان ہے میرا یہ ایمان یہ میرا یقی ہے ہے میرا یہ ایمان یہ میرا یقی ہے میرے مصطفی آسان نہ کوئی حسی ہے ہے میرا یہ ایمان یہ میرا یقی ہے میرے مصطفی آسان نہ کوئی حسی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے ارے نکلتا ہے موں کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا آؤ کے مودت ہوئی ہے اور جاتے جاتے بس یہ ایک شیر سنجائیے میرے آقا آؤ کے مودت ہوئی ہے ہم نے یہاں آقا کو بھلایا ہے اور اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ آقا اور کہاں تشریف لائیں کہاں تشریف لائیں وہاں تشریف لائیں کہ جہاں ہم جیسے گناہگاروں کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو آئیے ابھی ہم نے کہا میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے اور اب کہیں رہے نور خدا آکھوں میں سماجانا یا در پہ بھلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشید دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ منتظمی نے محفل کا یہ حکم تھا کہ بس کچھ دعایا کلمات کہہ دیے جائیں بس میں تو ظاہر اس قابل نہیں ہوں یہ منظم ظاہر علماء کرام کا اور وہی کروائیں گے اصل میں لیکن میں بس اپنی دل کی بات چونکہ میں آپ میں سے ہی ہوں بلکہ آپ سب اسے بہتر ہیں لیکن بس آئیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے وجہ تخلیق کائنات کی آمد کے حوالے سے محفل ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس کے حبیبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیکھ کر اور سرداران جنت حسنین کریم کا واسطہ دیکھ کر سیدہ نسان علیہ وآلہ وسلم راب فاطمہ جو حاضرین محفل ہیں جو منتظمین ہیں ان کی جو بھی جائز حاجات ان کو پورا فرمانا ہے انشاءاللہ آپ سب الہی آمین کہتے رہے گا ساتھ ساتھو محفل کی رونقم ورزافہ ہوگا انشاءاللہ ان کے رسل میں برکت و بحسن عطا فرمانا ہے انشاءاللہ باراللہ یہاں جتنے بھی یہ حاضرین ہیں محفل ہے جو اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں تیرے حبیب کا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں بس ان سب کی طرف سے یہ دعا ہے کہ بس ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور وہاں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے تو انشاءاللہ آخرت کی تمام تر منازل ہیں تمام تر عاشقان مصطفیٰ کی آج کی اس بزن کے صدقے میں یا اللہ آسان فرمانا ان میں سے جن جن کے جو جو عزیز و اخارت اس دنیا میں نہیں ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آج کی اس شب کے صدقے میں اس ایسے مہینے کی صدقے میں کہ جب ہر گلی ہر کچھا چگمگا رہا ہے انشاءاللہ ان سب کے عزیز و اخارت جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی قبروں کو منبر فرمانا سرکار کے ذکر کے صدقے میں انشاءاللہ جن دن کے ماباب حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر اطا فرمانا ہمیں اپنے ماباب کی صحیح طور پر خدمت کرنے کی یا اللہ توفیق اطا فرمانا سرکار کا میلاد صحیح انداز سے منانے کی توفیق اطا فرمانا سرکار کا ذکر کرنے کی بھی توفیق اطا فرمانا اور ان کے فکر پر فکر کرنے کی بھی بارے لہا توفیق اطا فرمانا ہمیں ان کی نات کہنے کی بھی توفیق اطا فرمانا اور ان کی بات پر عمل کرنے کی بھی توفیق اطا فرمانا ہم سب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعرے بلند کرتے ہیں وہ نعرے تو ہم بلند کرتے رہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن ہمارا کردار بھی ایسا بنانا ہے انشاءاللہ کہ روز محشر جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روپ و روپ پیش ہو تو بس شرمندگی نہ ہو کچھ کچھ ایسا ہو کہ بس ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ اور بار اللہ اس حاضرین میں جو خواتین و حضرات سب موجود ہیں کسی کو بھی اگر اولاد کے حوالے سے کوئی غم کوئی دکھ ہے تو آج کی اس شب کے سطحے میں اس بزم کے سطحے میں سب کے تمام غموں کو دور فرمانا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جزاکراللہ